سامن کے برت شروع ہونے والے ہیں اور سامن کے برت میں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا دل کرتا ہی ہے بھوک لگتی ہے اور اس میں کچھ فلنگ سا مل جائے تو مزا جاتا ہے پیشری جب گرمیوں کے دن ہو تو دل کرتا ہے کچھ چھنڈا رنڈا مل جائے آج ہم بہت ہی پیسٹی اور مزدہ سے یہ تین طرح کے شیک بنائیں گے جو کہ جھٹ پڑ بن جائیں گے اور آپ صبح پی لیں تو آپ سارا دن جو ہے آپ کا سمک جو ہے پھول رہے گا آپ کو بلکل بھی کچھ بھی کھانے کا منہیں کریں تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں سی بنانا سب سے پہلے ہم لیں گے مکسی کا ایک چار اس کے اندر لالیں گے ہم ایک بنانا ہے ایک بنانا ہم نے لیا ہے رائپ بنانا اچھا بارا لے لیں اور یہ ایک بنانا جو ہے اس طرح سے چھوڑے ٹکڑوں میں توڑ کر اس طرح سے ڈال دیں بنانا ڈال کے بعد ہم نیکسٹو انگریڈینٹ اس میں ڈالیں گے چینی چینی ڈالیں اگر آپ اپنے چینی نہیں پسند کرتے ہیں تھوڑا آپ ڈائیٹ کونڑنچر ہیں تو آپیا تو چینی کے بگش بھی اس طرح بھی اس طرح سے بنانا کی میٹھا سے یوس کیں بنان سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں شکر ڈال سکتے ہیں تو میں یہ اس اپنے چینی ڈالوں گے اس میں جو یہ میں نے 2 چمچ ساپ ایک اور چمج چھوٹے چمج میں نے چین کی چھوٹے چمج کے مجھوانی جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں چھوٹے چمج ہم نے یوز کیا ہے تم اینے تین چمج دالی ہیں آپ اپنے سوات کے اندرسہ ڈال سکتے ہیں اس کے اندرسہ ڈالیں گے تھوڑا سا دور دال کریں تھوڑا سا دور ڈال کریں اس کو سب سے پیلے تکا جو ہے مکشی کے جان میں ایک بار گما لیں گے ہم نے اس کو پیس لیا ہے چک کر رہے ہیں وہ آپں دیکھ سکتے ہو ۔%%%%%%%%%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Brigitte کسپ%%%%% ۔%%%% Gebruik ہمیشہ تھوڑا سا دودھ دال کر پہلے سے ضرور اس کو جو ہے مکسی میں گھما لے نہیں تو پیسز بھی بیچ میں رہ 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 گے اور اچھے سے چینی بھی گھولے گی نہیں اس کو ہم شفت کر لیں گے اس پہ بھی ہم نے ڈالنا ہے سرف کرنا ہے اسی میں اس کو شفت کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو اچھا یہ ہے ہمارا فراثی بن کر ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑی دیل کے لئے لب دیں گے فریزر میں تو دیکھ سے ہم بنائیں گے کافی چھے کے اس کے لئے ہم نے مکسی کا جار لے لیا دوبارہ سے اور اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا دودھ اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی چینی سوادھا نوسار کافی میں چینی جو ہے زیادہ چینی اچھی لگتی ہے تو میں اس میں دو چمچ میں چینی کے ڈال لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال لوں گی تو اس پہ ہم ڈالیں گے نسکافے تو میں جو ہے سٹرونگ پسند کرتی ہوں ہمارے گھر میں سبھی سوڑی سٹرونگ لیتے ہیں تو میں نے جو ہے یہ آدھا چمچ میں نے بھر کر ڈالا ہے اس میں کم زیادہ آپ اپنے سوادھ کے اندر سار کر سکتے ہیں کوشش کریں کوئی بھی شیک کبھی بھی بنائیں تو آئیس چھل دودھ کو کر لیں برف کم چھرم ڈالیں نہیں تو ڈالیوٹ ہو جاتا ہے اور پانی پانی بن جاتا ہے تو بلکل بھی شیک جو ہے اچھا نہیں بنتا ہے تو ہیوی میک کوشش کریں لیں تو یہ ہم نے لے لیا دودھ اور اس کو ایک بار گھوما لیں گے تو یہ پانچے بار ہم نے گھوما لیا اور یہ بن کر ریڈی ہے چیک کر رہتے ہیں یہ دیکھیں بہتی بڑیا بنی ہے تو اس کو بھی ہم شیف کر لیں گے اپنے گلاس میں جس نے ہمیں اس کو سرف کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اچھی فراثی بنی ہے یہ میں آپ کو پانچہ دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کتنی بڑیا لگ رہی ہے اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لئے اب ہم لیں گے میکشکہ جار دوبارہ سے اور اس پر ڈالیں گے تھوڑے کٹ ہوئے مینگو کے پیسے یہ پانچے پیسے مینگو کے ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم اس پر ڈالیں گے چینی دو چھوٹے چمبرچ تھوڑا سا دودھ اور میکشک میں اس کو ایک دو بار گھوما لیں گے تو دو تین بار گھوما لیا چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو اچھا سے مینگو ہمارا پیس چکا ہے اوڑا ساتھ میں آدھا گلاس جو ہے دودھ ڈالیں گے اور ایک بار اس کو اچھا سے دوبارہ گھوما لیں گے تو تینچہ بار دوبارہ گھوما لیا چیک کر لیں یہ دیکھیں بڑیا سا بن کر تیار ہے اچھا گاڑا اور یہ تھک بنا ہے جس میں ہم نکو سوف کرنا ہے وہ لے لیں گے اور اس میں ڈال لیں گے اپنا شیک یہ دیکھیں بڑیا سا شیک بن کے ریڈی ہے اس کو بھی ہم کچھ تیار کے لئے فریزہ میں رکھ دیں گے تقریباً دس سے پڑا دیں گے تینوں شیک رت میں پینے والے ہمارے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں یہ بانانا شیک مینگو شیک اور کافی شیک تھوڑا سا گانش کر دیں گے مینگو شیک کو پستے کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کو بادام کے ساتھ بھی گانش کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیا لگتا ہے تو بہت ہی آسان ہے بنانا اس کو بنائیں اور اس رت میں اس کو ضرور پیئیں بہت ہی فیلنگ اور بہت ہی ٹیسٹی ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آ رہی ہے تو لائک کیجئے شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ نے میری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر دیجئے بیل آئیکن دوانا بڑکل نہ بھولیں جلدی ملتے ہیں کوئر نئی ریسپی کے ساتھ بہت ہی نیونکہ